ناظرین اکرام سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام العشرف الانبیاء والمرثلین وقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمومنات یعزوزنا من اب سارہن خدا واند علم سورہ نور کی متواتر دو آیتوں میں آیت نمبر تیس اور آیت نمبر اکتیس ان دونوں آیتوں میں پہلے مردوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے پھر عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو پردہ شریعت میں لازم ہے ہر وہ لڑکی جو بالی اور آقل ہے اس پر حجاب لازم ہے ناظرینِ کرام اس کے لئے ہمیں پہلے اپنے گھر میں ماحول سازی کرنے پڑے گی اپنے گھر کا ماحول اس طوار کرنا پڑے گا اور ایسا ماحول بنانا پڑے گا کہ ابھی بچی ہے جب وہ سنن شعور کو پہنچے تو پردے کی اہمیت کو سمجھے پردے کی عظمت کو سمجھے پردے کی منزلت کو سمجھے لیکن افسوس کا مقام ہے اور علمیہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بچی سنن شعور کو نہیں پہنچی اور ہم نے اس کو لاکھ ایک بیوی ڈال دے دیا اب وہ لڑکی اسی اعتبار سے چاہتی ہے کہ بیوی ڈال جو اس کو ملی ہے اسی اعتبار سے وہ لباس پہنے اسی اعتبار سے وہ گفتگو کرے اور پھر اسی کے جیسا بننا چاہتی ہے یعنی وہ بچی جو ہے اس بیوی ڈال کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی ڈال اس کو آئیڈیل نہیں ہے بلکہ ہم گھر کا ماحول اس طرح سے بنائیں کہ وہ ہماری بچی یہ سمجھے کہ ہمارا آئیڈیل ہمارا عصوہ یہ بیوی ڈال نہیں ہے بلکہ ہمارا آئیڈیل ہمارا عصوہ جو ہے جناب سکینہ ہیں جناب رقیہ ہیں جناب زینب ہیں اگر وہ اس کو سمجھے گی تب جو ہے یہ آئیڈیل سمجھے گی تب وہ ہجاب کی اہمیت کو سمجھے گی اس لئے شریعت نے کہا ہے کہ عورت کی مثال اس سونے سے ہے جس کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں اور اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں چہ جائے کہ سونا قیمتی بہت قیمتی ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ سونے میں حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے سونے میں منوس ہونے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں اور شریعت کا عورت جو ہے وہ سونے سے بڑھ کے ہے سونے سے بڑھ کے قیمتی ہے سونے سے بڑھ کے قیمتی ہے لیکن اس کے اندر حرکت کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر چلنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر معنوس ہونے کی صلاحیت ہے تو اب اس کی حفاظت ہم پر کتنی لازم ہے پہلے ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں اس لئے کہ بے پردگی کے نقصانات کتنے ہیں اگر دیکھا جائے تو بے پردگی کے بہت سارے نقصانات ہیں لیکن ان میں سب سے چار اہم نقصان جو بے پردگی کے بیان ہونے ہیں پہلے یہ کہ اگر بے پردگی ہوگی تو سماج اور معاشرے میں زنہ عام ہوگی دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ نطفہ ناتحقیق بچے وجود میں زیادہ آئیں گے تیسرا نقصان جو بے پردگی کا ہوگا کہ بچے تو ہوں گے لیکن ان کے باپ کا پتا نہیں چلے گا اور چوتھا نقصان جو ہوگا وہ یہ کہ ہمارا جوان ہمارا نوجوان زنہ کی طرف زیادہ راغب ہوگا وہ نکاح کرنا نہیں چاہے گا آج ہم یہ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ ہم پر آپ کہتے ہیں پردہ کریں لیکن آپ یورپ کا محول دیکھ لیں کہ وہاں پر پردہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد وہ لوگ کتنی سکون سے زندگی گزار رہے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ایسا نہیں ہے اگر ہم ایک آمار لگائیں ایک آئیڈیا لگائیں ایک اندازہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تقریباً یورپ کی امریکہ کی 80 سے 90 فیصد عورتیں اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے جنسی تشدد کا شکار ہوئی ہیں جنسی تشدد ہوا ہے جنسی تشدد کا شکار ہوئی ہیں تو ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ سماج میں معاشرے میں ذنا نہ ہو تو ہمیں پردہ کرانا چاہیے اپنی بچیوں کو اپنے گھر والوں کو پردے کی اہمیت بتانا چاہیے اس سے روشناز کرانا چاہیے علمیہ ہے آج ہمارے یہاں اگر ہمارے ماحول میں کوئی متشرع عورت کہ جس کی شادی ہوتی ہے شادی ہو کے وہ گھر آتی ہے اور آنے کے بعد وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم پردہ کریں اور وہ پردہ کرنا چاہتی ہے تو ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگتی ہیں تم کس سے پردہ کر رہی ہو یہ تمہارے جو ہے مثال یہ چچیا سسور ہیں یہ تمہارے دیور ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں تم ان سے پردہ کرو گی اور پھر گھر کا ماحول کشیدہ ہو جاتا گھر کا ماحول خراب ہونے لگتا ہے کہ فلاں کی بہو آئی اس نے گھر کا ماحول ہی چینج کر دیا لیکن جو متشرع عورت ہوتی ہے اسے معلوم ہے کہ شریعت نے جنہیں ہمیں محرم خرار دیا ہے ہم صرف ان کے سامنے آ سکتے ہیں بھئی شریعت نے کہا ہے کہ تمہارا باپ محرم ہے تمہارا شوہر تمہارے لئے محرم ہے تمہارا بھائی تمہارے لئے محرم ہے تمہارا چچا تمہارے لئے محرم ہے تمہارا مامو تمہارے لئے محرم ہے اس کے علاوہ جو اور رشتے ہیں چچازاد بھائی ہیں پوپیزاد بھائی ہیں خالازاد بھائی ہیں وہ تمہارے لئے محرم نہیں ہیں تمہیں ان سے پردہ کرنا چاہیے تمہیں ہجاب کرنا چاہیے میں نے کہا کہ کوئی متشرع عورت آ گئی اور اس نے اگر پردہ کرنا چاہا تو اس کے اوپر آواز اٹھنے لگتی ہے کہ گھر کا ماحول بگاڑ رہی ہے پردہ کر کے یہ دیور جو ہے ان کے بھائی جیسا ہے بھائی نہیں ہے بھائی جیسا ہونا الگ بات ہے بھائی ہونا الگ بات ہے لیکن جو متشرع عورت ہے اسے معلوم ہے کہ لوگ ناراض ہوں گھر والے ناراض ہوں مجھے سب کی ناراضی کوئی فکر نہیں ہے لیکن وہ خدا مجھ سے ناراض نہ ہو اگر وہ مجھ سے راضی رہے اور گھر والے مجھ سے ناراض ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آج دیکھا جائے تو ہر جگہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو بے ہجاب کیا جائے بے ہجاب کیا جائے آپ دیکھیں یورپ میں دیکھیں سویڈن میں دیکھیں ہر جگہ جو ہے پہلے ہجاب پر پابندی کہ لڑکی ہجاب کے اندر اسکول میں نہیں آ سکتی لڑکی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہجاب میں سروس نہیں کر سکتی یہ کیوں یہ کیوں ایسا کیا جائے انہیں معلوم ہے کہ بے ہجابی کی وجہ سے وہ بے ہیہا ہو گئے ہیں ہماری شریعت میں ہجاب ہے ہماری عورت جو ہے ہماری ماں اور بہنیں ہجاب کے اندر محفوظ ہیں فساد نہیں ہجاب کے اندر اور بے ہجابی سے فساد پیدا ہو رہا ہے لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی فساد پیدا ہو انہوں نے کوشش کی اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بے ہجابی رہے یہ عورت جو ہے لباس نہ پہنے یہ عورت جو ہے بے پردہ آئے ہماری ماں بہنے بے پردہ آئے اور آنے کے بعد جیسے یوروپ کا ماحول ہے کہ ہر جگہ بے ہجابی کی وجہ سے جو فساد ہے ان کے ہاں بھی فساد ان کے ہاں بھی فساد ہو لیکن جو متشرع عورت ہے جو شریعت کی پابند لڑکی ہے وہ اس بات کا خیال لگتی ہے کہ تم ہم پر ہجاب پر پابندی تو لگا سکتے ہو لیکن ہم سے علم کی دولت کو نہیں چھن سکتے لہٰذا ہمارے مراجع کرام سے پوچھا گیا کہ لڑکی ایک اسکول میں پڑھ رہی ہے لڑکی ایک اسکول میں پڑھ رہی ہے اور اس پر یہ پابندی ہے کہ اگر تم لباس پہن کے ہجاب پہن کے مقنا پہن کے اسکول میں آوگی تو ہم تمہیں اسکول میں آنے کے اجازت نہیں دیتے تو آگا ناصر مکہ رمشیرازی نے کہا کہ نہیں عورت پر تعلیم لازم ہے ضروری ہے بھئی وہ چاہے وہ یہی تو چاہے رہے ہیں کہ عورت تعلیم سے محروم رہ جائے اس لیے انہیں معلوم ہے کہ اگر مرد تعلیم یافتہ ہوگا تو صرف ایک نسلوں کو صدھارے گا صرف اپنے کو صدھارے گا لیکن ایک خاتون اگر تعلیم یافتہ رہتی ہے تو سات نسلوں کو تبدیل کر دیتی ہے سات نسلوں کی ذمہ دار ہوتی ہے وہ خاتون لہٰذا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مدرسوں میں کالج میں بے پڑھ جو ہے ان پر پابندی لگائی جائے کہ حجاب کے ساتھ بھئی حجاب سے تمہیں کونسی تکلیف ہو رہی ہے لیکن یہ پوری سازش ہے پوری سازش ہے اور خدا سلامت رکھے ہماری ان پہنوں کو جو اس کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں جہاد کر رہی ہیں لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ان کی سازش کو ناکام بنائیں گے ان کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے وہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ حجاب کے ذریعے بے حجابی کے ذریعے ہماری بچیوں کو ہماری بہنوں اور ماں کو تعلیم سے روک دیں اس لیے کہ جب عورتیں تعلیمیافتہ نہیں رہیں گی ماں تعلیمیافتہ نہیں رہیں گی تو پھر بچوں کو تعلیم کہاں سے دیں گی لیکن انہیں نہیں معلوم کہ تم حجاب پر پابندی لگا رہے ہو بظاہر تم حجاب پر پابندی لگا رہے ہو لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ کتنے آئے حجاب پر پابندی لگانے والے خود ختم ہو گئے لیکن حجاب باقی ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حجاب جو ہے یہ ہماری جو ہے جناب زینب کی میراس ہے جناب سکینہ کی میراس ہے جناب زینب نے اپنے سر سے چادر دیکھے جناب سکینہ نے اپنے سر سے چادر دیکھے قیامت تک کی عورتوں کے سر پر چادر رکھ دی ہے کہ اب تمہیں کوئی بے حجاب نہیں کر سکتا اب کوئی تمہیں بے پردہ کر نہیں سکتا یہ وقتی جو ہے غوغہ ہے شور ہے کہ ہم ان کو حجاب کے ذریعے اسکول میں آنے نہیں دیں گے بھئی یہ وقتی آنے ہی ہے یہ آئے گی ختم ہو جائے گی یہ اس لیے ختم ہو جائے گی کہ ہم اس بیوی کو آئیڈیل مانتے ہیں اس بیوی کو نمونہ مانتے ہیں کہ جس نے حجاب کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں وہ درست دیا ہے وہ بیوی ہمارے لئے آئیڈیل ہے کہ جس نے بھرے دربار میں یزیدیت کی دھجیاں اُدھر دی ہیں یزیدیت کو نیستو نابود کر دیا ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں جو ہے جناب سینب کی ماننے والی ہیں کنیزیں جناب سینب ہیں وہ جانتی ہیں کہ جب ہم نے جس کو آئیڈیل بنایا ہے جس کو عصوا بنایا ہے وہ حجاب میں رہ کے جناب سینب جب یزیدیت کے پرخشے اُڑا سکتی ہیں تو ہم جناب سینب کی کنیز ہیں ہم یزیدیت کے ماننے والوں کے پرخشے اُڑا سکتے ہیں وہ حجاب کسی اعتوار سے ہماری ترقی میں مانے نہیں ہے ہمارے کام میں مانے نہیں ہے آج حجاب میں دیکھئے رہے ہیں لڑکیاں کہاں کہاں سے جا رہی ہیں کیا کیا کام کر رہی ہیں حجاب کے اندر تو پتہ چلا کہ حجاب جو ہے وہ ترقی کی راہ میں مانے نہیں ہے ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے بھائی اس کی سب سے بڑی مثال اگر دیکھا جائے تو آج انقلاب ایران ہے انقلاب لبنان ہے کہ ہماری ان ماں نے ہماری ان بہنوں نے ہماری ان خواتین نے حجاب میں رہ کے کس طرح سے ظالم کے مقابلے میں ایک انقلاب پیدا کیا ہے ایک انقلاب برپا کیا ہے کہ آج وہاں پر حجاب جو ہے حجاب میں رہ کے خواتین ہر کام کر رہی ہیں انہوں نے ظالم حکومتوں کو نیستو نابود کر دیا یہ حجاب میں رہ کے نیستو نابود کر کے بتایا کہ ہم کنیز زینب ہیں ہم جناب زینب کے ماننے والے ہیں ہم جناب زینب کے چاہنے والے ہیں تم حجاب پر پابندی لگا سکتے ہو وقتی طور پر حجاب پر پابندی لگا سکتے ہو لیکن ہماری فکر جو ہے اس پر پابندی نہیں لگا سکتے تو جو کنیز جناب زینب ہیں جو جناب زینب کی چاہنے والی ہیں جو جناب زینب کو اپنا عصوا مانتی ہیں جو جناب زینب کو اپنا ایڈیل مانتی ہیں وہ حجاب میں رہیں گی اگر حجاب میں نہیں بھی رہیں تو جیسے کہ مراجع اکرام نے کہا ہے کہ آج دشمن کی یہ سازش ہے کہ ہماری بچیاں تعلیم حاصل نہ کر سکیں ہماری بچیاں تعلیم حاصل نہ کر سکیں تو آغی ناصر مقاری مشیر آزی نے کہا کہ تم دشمن کی سازش کو ناکام بناو وہ یہ چاہتی ہیں وہ حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ تم کو تعلیم سے لو کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ گھر سے نکلو تو حجاب میں نکلو لیکن مدرسے میں کوالج میں یونیورسٹی میں تم پر پابندی ہے تو تم کیمپس میں پہنچو تو حجاب کے ساتھ اور جب کلاس میں جاؤ ظاہر سی بات ہے تم پر پابندی ہے تو تم وہاں پر لباس اتار سکتی ہو مقناؤ اتار سکتی ہو وہ حجاب اتار سکتی ہو حجاب اتار کے اس در تعلیم بہت ضروری ہے آج دشمن ہم سے تعلیم چھیننا چاہتے ہیں دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہم تعلیم نہ حاصل کر سکیں لہٰذا انہوں نے یہ پابندی لگائی لیکن انہیں معلوم نہیں کہ مٹ گئے حکومتیں مٹ گئیں سلطنتیں مٹ گئیں حکومتیں ختم ہو گئیں حجاب آج بھی باقی ہے کنیز جناب زینب آج بھی باقی ہیں اور انشاءاللہ حجاب پر پابندی لگانے والے ختم ہو جائیں گے نست و نابود ہو جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن جناب زینب کی کنیزیں کل بھی تھیں آج بھی ہیں اور ہمیشہ باقی رہیں گی اور اسی طرح سے حجاب میں رہ کے اپنے بچوں کی تربیت کریں گی اپنے بچوں کو پڑھائیں گی اور پھر حجاب میں رہ کے یزید اور اس کے پیروکار کے پرخشے اُڑا دیں گی وآخر و دعوانہ و السلام علیکم و رحمت اللہ بہت بہت شکریہ ناظرین ابھی آپ سامات فرمارتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زیشان حیدر رزوی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس قیددار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لیے دیجئے اجازت خدا حافظ